انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ میرے بچے آئے ہوئے ان کے لئے جا کے کھانا بنا دو جا کے میرے روم پہ جا کے کھانا بنا دو جب میں نے اس چیز کے لئے منع کیا نا تو اسپیکٹر صاحب نے ہماری رپٹ لکھا دی پھر میں بہت ان سے کہتی رہی کہ سر میری باپسی کر لو باپسی کر لو انہوں نے میری باپسی نہیں کی پھر میں نے اس چیز کیلئے میں نے سیو صاحب کو بھی بتایا کہ سیو صاحب ہماری مطلب ایسے ایسے ربن لکھتی اور ایسے ایسے ہمیں گا تو سیو صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اس کے بعد سیو صاحب نے ہماری باپسی کر آدھی چار دن بعد اگلے دن لگ وقت کرلی بات ہے کل دس بجے کا سمجھ تھا اسپیکٹر صاحب نے ہمیں پھر بولایا کہ ایسا کرو ہمیں پھر میں نے اپس میں آؤ کے لیے اپس میں آؤ کے لیے اپس میں آؤ تو میں گئی اندر تو اسپیکٹر صاحب کیا کر رہے تھے سگریٹ پی رہے تھے انہوں نے سگریٹ کا دعا میرے مو پر نکال دیا وہ وہاں کاجو رکھے ہوگے تو کاجو اٹھا کے میرے مو میں ٹھو دیا اور جاتی سوچک سبڈ بھی کہے وہ یہ آدف جاتی سے ہے اور میں ہوں جاتا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ان کے اوپر کاروائی ہو کون اسپیکٹر صاحب ہیں سباس چند یہ آدم کہاں تیناتی ان کی سباہیوں سے ماں بہن کی گانیاں دیتے ہوئے سبی کے ساتھ آبت دردان کا دوار کرتے ہیں کہیں سی ایس ریشٹر پھار دیتے ہیں خلد بروگا جی کا آر بی سنگ چوکی میٹھے پروگا چوک ان کا پرچہ پھار دیا یہ کہتے ہوئے کہ میں کیسے سائن کراؤں کوئی اصلی حرکت بھی کیا آپ کے ساتھ آہاں اصلی اس کی ہے یہ ہے نہیں کہ آگر دھوہ نکال دیا ہم وہ اس کا سگریٹ کا دھوہ موہ پہ نکال دیا موہ میں جاور جس کی کاجو پھوس رہے تو یہ کیا ہے یہ حرکت نہیں اور کیا ہے یہ یہ باتتمی جی نہیں اور کیا ہے کیا میلا کوشٹی بھی لے تو اس کا مطلب اس لئے پوسٹنگ ہے کہ ہم ان کے گھر پہ جا کے کھانا بنایں گے کہ اپنے سگریٹ پھیکے میرے موہ پہ دھوہ نکالیں گے کسی بڑے ادھکاریں شکار کی آپ میں نے بڑے ادھکاری سے میں نے سیو ساپ سے بھی کہا میں نے اپڑا ساپ سے بھی کہا اور ہم آئے کپتان ساپ سے ملے گی لئے کپتان ساپ ملنے پائیں وہ آگ رہ گئے اور جب تک اس کے اوپر کاربائی نہیں ہوگی تب تک یہاں تو میں رجائن دوں گی یہاں میں آتھ مہتیا کروں گی جب تک اس کے اوپر کاربائی نہیں ہوگی اسے یہاں سے اٹایا نہیں جائے گا اسے پہلے بھی کیا ہے اسے تین وار حرکت کر چکا ہے تین وار میں نے ہم نے ہزمینٹ سے بھی کہا اور انہوں نے بات بھی کی جا کے لیکن یہ کہا رہا کہ تو یہ کہا رہا تھا کہ یہ کہا رہا تھا کہ تجھے یہیں رکھیں گو تیرے ہزمینٹ کو ایک چی جگہ پھینک دوں گا جو باپس کبھی نہیں آ پائے گا آپ کی بھی تاناتی اسی ثانے میں ہے یہ کلگی گھٹنا ہے جب میں پود میں آیا ہوا تھا اپنے ایوڈیس کے لئے نام کیا آپ کا نام کیا آپ کا روپیس بارتی چیانم ہے روپیس بارتی کہان کے بلوگ کہان سے بلاغ کرتے ہیں میں ہم بہنسٹ کی اٹھا بھاس ہے کب سے پوچکڑ ہیں مین پوری میں مین پوری میں ہمیں تین سال ہو گیا اس میں کون ہے آپ کے سورپ بھارتی ریکی بھی 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 بیش.